اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلمہ تاہا نو دیئے یا موسیٰ انی انا ربک فخل انا علیک انکا بالواد المقدس توا سورہ تاہا کا ترجمہ جاری تھا گفتگو ہماری جاری تھی کہ نار آگ کے پاس جناب موسیٰ کے نار سے مراد علم شہودی علم شہودی میں انسان کو کوئی شک نہیں ہوتا جس کے دانتوں میں درد ہوا ہو اسے شک نہیں ہوتا کہ اس کے دانتوں میں درد ہوا ہے یا اس کے ہاتھ میں درد ہوا ہے علم حصولی میں شک ہو سکتا ہے کہ انسان ایک چیز سنے ایک چیز سنے ممکن ہے کہ غلط انسان سمجھا ہو یا غلط سنائی دی ہو انسان کو ٹھیک لیکن علم شہودی میں کوئی شک نہیں ہوتا کوئی شک کی بس یعنی موسیٰ نے آگ سے راہ پائی ہدایت پائی خدا کی ندائی فَلَمَّا عَتَاهَا پس جب وہ آئے اس آگ کے پاس بس یہ آگ وہ والی نہیں ہیں ظاہری آگ مراد لیں کہ فَلَمَّا عَتَاهَا نُو دِیَا پس جب آئے اس آگ کے پاس ندہ دی گئی خدا کی جانب سے ندہ دی گئی یا موسیٰ اے موسیٰ اِنِ اَنَا رَبُّكْ بے شک میں تیرا رب ہوں میں تیرا رب ہوں فَقْلَا عَلَيْكْ اپنی دنیا کی محبت فَقْلَا عَلَيْكْ اپنی چپل اتار دو مکمل طور پر حاضر ہو جاؤ مرادی دنیا کی محبت چپل مراد مکمل طور پر حاضر ہونا اہل دنیا سب کو سب کی یاد کو شوڑ دو وہ ہمارا ذمہ ہے وہ ہمارا ذمہ ہے فَقْلَا عَلَيْكْ پس اتار دے اپنی دنیا کی محبت کی چپل کو اتار دے اِنَّكَ بِالْوَادِ مِقَدَّسُ توَا بے شک تُو پاکی زاوادی توعہ میں ہیں پاکی زاوادی توعہ میں ہیں توعہ کوہِ تُور کے دامن میں وادی ہے کوہِ تُور کے دامن میں وادی ہے بس پہلی ندازوہ آئی یہ آئی اِنِّي أَنَا رَبُّكْ میں ہی تیرا رب ہوں میں ہی تیرا رب ہوں بس اینی انا ربک توہی سے مربوط اب نبوہ سے مربوط واناک تر تکا اور میں نے تمہیں چن لیا رسالت کے لئے پیغمبری کے لئے میں نے تمہیں چن لیا پیغمبر کے عنوان سے میں نے تمہیں چن لیا فستہ میں اب تو وحی کو گوھر سے سن وحی کو گوھر سے سن لما یوہا جو وحی تیری طرف ہوتی ہے اسے گوھر سے سن پس تیرے انتخاب کے نتیجے میں کہ تُو منتخب ہوا ہے پیغمبر کے عنوان سے اب وحی کو گوھر سے سنو بس اینی انا ربک توہی سے مربوط ہے انا اکتر تک نبوت سے مربوط ہے رسالت سے مربوط ہے کہ میں نے تمہیں چن لیا بس جب انسان دنیا کی محبت دنیاوی چپل اتار دے گیر اللہ کو رہا کر دے خدا کی بارگاہ میں آئے تو وہ عبد محض سے خالص بندہ ہے اور وہ بہت کچھ باتا ہے بہت کچھ پاتا ہے خدا کے ہاں سے وحی کیا ہوئی پہلی وحی یہ ہے انی اننی اناللہ بے شک میں ہی تیرا میں ہی خدا ہوں جس کے سوا کوئی محبود دیں میرا کوئی شریک نہیں ہے انا نہیں کوئی میرا شریک فعبدنی بس میری عبادت کر فعبدنی نہیں عمومی عمومی عبادت روزہ رکھ حج کرد سب کچھ جو ہے انجام دے عمومی عبادت کا ذکر ہے اب خصوصی بات عمومی عبادت اب خصوصی بات کہ عبادتوں میں سے خاص نماز کا ذکر ہے وَاَقِمِ السَّلَاةَ الْزِكْرِي اور تم نماز کو قائم کر مجھے یاد کرنے کے لئے دو ترجمہ یہ کہے کہ نماز قائم کر مجھے یاد کر تاکہ میں تجھے یاد کروں یا یہ ترجمہ نماز قائم کر تاکہ میں تجھے یاد کروں ایک یہ ترجمہ نماز قائم کر مجھے یاد کرنے کے لئے مجھے یاد کرنے کے لئے ٹھیک اِنَّسَاةَاتِيَتْنَ بے شک یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی پس متی جو عبادت گزار ہے اور جو سرکش ہے اس میں جدائی اسی دن ہوگی اکاد و خفیہ میں نے اسے مکفی رکھا ہے اکتیار دیا ہے بندوں کو کہ مکفی رکھا ہے تاکہ اپنے شوق سے لوگ عبادت کریں خدا کی بارگاہ میں آئیں عبادت کریں توحید توحید موحد بنیں توحید میں بلندی تک پہنچیں اکاد و خفیہ لتجزہ تاکہ ہر نفس کو جزا دی جائے اس کی کوشش کے مطابق جو اس نے پوری کی پوری کوشش جو اس نے کی ہے اب وہ کوشش یہاں راہ بندگی میں ہے خدا کے یہاں راہ سرکشی میں ہے بس جو اس نے کوشش کی ہے اس کے مطابق اسے جزا ملے گی بس یہ پانچ آیتیں فلماتاہا بس جب وہ آئے اس آگ کے پاس بس یہ آگ سے مراد ظاہری آگ نہ لیجئے گا بس اس آگ سے مراد علم شہودی ہے علم شہودی جب مشاہدہ کیا انہوں نے تو ندا دی گئی اے موسیٰ اے موسیٰ اینی انا ربک وصل اللہ علیہ محمد اہل بیتی تیبین تاہرین